تلنگانہ ہینڈی کرافٹ ڈیولیپمنٹ کورپریشن کی زیر احتمام دستکاری آرٹ سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کا اہم اجلاس حیدرباد میں ڈاکٹر ایلگو ورشنی وائس چانسلر مینجمنٹ تلنگانہ ڈیولیپمنٹ کورپریشن کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں مہمان خصوصی کی حیثت سے محمد ماجد حسین رکنے اسیملی حلق نام پلی نے شرکت کی دستکاری افراد کے مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے ان کے فن کو زندہ رکھنے اور درمیانی افراد سے چھٹکارہ دلانے کی غرض سے تلنگانہ ہینڈی کرافٹ ڈیولیپمنٹ کورپریشن کی جانب سے مختلف قدم اٹھائیتے ہوئے دستکاروں کو اپنا مال خود تیار کرتے ہوئے کورپریشن کو فرخت کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں کہہ کر ڈاکٹر الگو ورشنی وائس چانسلر مینجمنٹ تلنگانہ ہینڈی کرافٹ ڈیولیپمنٹ کورپریشن کی جانب سے اظہار کیا گیا ہے لیکن زمان خدیم سے بدری آٹھ جو کہ لکڑی سے دستکاری ارشیہ تیار کرتے آ رہی ہیں اور بعض دستکاروں کا کہنا ہے کہ تقریباً ستر سال سے یہ آٹھ ہیدرباد میں کافی مغبول ہے لیکن بیرونی ریاستوں سے آنے والے دستکاروں کی وجہ سے ان کے روزگار پر کافی فرق پڑھ رہا ہے جبکہ دستکاری ارشیہ کے ماہر کاریگروں کی کمی نہیں ہے ایسے میں ریاستی حکومت کے ہینڈی کرافٹ ڈیولیپمنٹ کورپریشن کی جانب سے اصلاحات کے نام پر ان کی دستکاری کے فن کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے جس کی بنا پر آج دستکاری آٹھ سے مطالقہ افراد اپنے پیشے کو خیر آباد کہہ رہے ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہم ہی اپنے پیشے سے خاطر خواہ طور پر اپنے ارکان خاندان کا ٹھیک سے گزارہ نہیں کر پا رہی ہیں بہرحال کورپریشن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دستکاروں کو مناسب کام دینے کے ساتھ ساتھ ان کو وقت پر مناسب قیمت ملنی چاہیے تب ہی وہ اپنے پیشے کو زندہ رکھ سکیں گے اور اپنی نئی نسل کو اس پیشے کی طرف راغب کر سکتے ہیں جبکہ رکنے اسیملی محمد ماجد حسین نے مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ درمیانی افراد کے چنگل سے دستکاری افراد کو بچانے کے لیے اغدامات کر رہی ہے اور جو بخیاجات ہیں اس کو بھی فوری طور پر جاری کرنے کا تحقن دیا ہے اور حکومت اس زمانے خدیم سے بدری آٹھ دستکاروں کو فروغ دینے کے لیے سنجید کی سے اغدامات کرے گی خریباً کچھ دن پہلے جو یہاں کے تلنگانہ کے اور جو حیدرباد کے ایریے سے جو تعلق رکھتے تھے جو آٹیزنز وہ داروسلام آئے تھے اور صدر منلس سے انہوں نے ملاقات کی تھی اور اپنی کچھ پریشانی انہوں نے بتائی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ جو کورپیشن ہے وہ جو لوکل آٹیزنز ہے ان کا سامان واپس بھیج دی رہی ہے اور ان کے روزگار کے لیے بڑی تکلیف ہو رہی ہے اسی سلسلے میں صدر منلس نے مجھے کہا تھا کہ منسٹر صاحب سے ملاقات کریں میں نے منسٹر صاحب سے ملاقات کی پھر میڈم سے ملاقات ہوئی میری اور یہاں پر ایک جوائنٹ میٹنگ یہاں پر بلائی گئی تمام آٹیزنز کے سامنے اور یہاں پر کئی سوالات آٹیزنز ہیں آپ سامنے رکھیں اور میڈم نے یہاں پر رہ کے ایک توقع دیا کہ ابھی تک جو بھی باتیں ہو رہی تھی وہ ایک غلط فیملی تھی کسی کو مال ہٹانے کے لیے کہیں آرڈر نہیں دیا گیا دوسری چیز میڈم نے جو یہاں پر کلیر لی یہ کہی کہ جو میڈل مین ہیں ان کو ہٹانے کے لیے اخدام لے رہے ہیں اور جو بھی آٹیزنز ہیں جو یا تو اگر اکیلے کاریگر ہے یا ایک سوسائٹی ہے یا ایک پورے پانچھے جنوں کا ایک گروپ ہے وہ سیدھی طور پر آ کر میڈم سے ملاخات کر سکتے ہیں اور ایک پروپوزر پروڈکشن پلان بناتے ہوئے اپنا کام پھر سے شروع کر سکتے ہیں کچھ اخدامات لیے گئے سہولت آرڈیزنز کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کیونکہ یہاں پر تلنگانہ میں جو باہر کے سٹیٹ کے جو آرڈیزنز ہیں ان کو زیادہ پریفرنس دی جارہی تھی تلنگانہ سٹیٹ کے لوگوں کو کم دی جاری تھی اس کو سسٹیمائٹک کرنے کے لیے میڈم نے کچھ اخدام لیا ہے اور تمام آرڈیزنز کا انہوں نے سبر سے ان کا سوالات سنے اور جواب دیئے اور جو پیمنٹس بھی جو ڈیلے ہیں ان کے تعلق سے بھی یہ کہا اگر آن لائن میں بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے اگر وہ سیدھی طور پر میڈم کو لاکے دیتے ہیں تو ان کے پیمنٹس کو بھی وہ جل سے جل کلیر کریں گی اور یہ توقع دیا ہے کہ لہاں کے لوکل آرڈیزنز کے روزگار کو بڑھانے کی وہ کوشش کریں گی ختم کرنے کی جو افوا یا جو باتیں یہاں پہ ہوئی ہیں اس کو سراسر نکار دیا ہے الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ یہاں کے آرڈیزنز کو جو ہم نے ریپریزنٹ کیا ہے اور جن کے روزگار کی جو پریشانی انہوں نے ہمارے سامنے سنے دی آج ہم نے اچھی طور پر میڈم کے سامنے ریپریزنٹ کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ابھی بھی کچھ شکایتیں باقی ہیں میڈم نے ان کو پرسنل ٹائم دیا ہے ان سے بھی وہ بیٹھ کر بات کر کر پوروں کو توقھن دیا ہے کہ ان کا کام اور آگے بڑھے گا اور اچھے سے آگے بڑھے گا شکریہ